ہم تو ختم نبوت پہ پہرہ دیں گے فرانس میں بھی برطانیہ کے خلاف بھی امریکہ کے خلاف بھی لیکن اگر کوئی محلے میں ہی حملہ کر رہا ہو ختم نبوت پر تو یہ قیامت کے دن کتنا مشکل ہمارے لیے سوال ہوگا کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے تم نے کیا اس پر تمہیں عجر ملے گا لیکن یہ تو تمہارے شہر میں ہو رہا تھا یہ تمہارے محلے میں ہو رہا تھا اور یہ بھی کوئی حملہ چھوٹا تو نہیں تھا تو اس بنیاد پر یعنی یہ مفہوم سمجھنا چاہیے تمام مجاہدین ختم نبوت کو تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنان کو کہ اعتقادی طور پر کتنا ضروری ہے مفہوم ختم نبوت کو جاننا اور اس کے تحفظ کے لیے علمی کام کرنا دلائل سے کرنا قلم سے کرنا زبان سے کرنا اور تب ہی جا کے حفاظت جو ہے وہ ہو سکتی ہے امام نصفی کی اس حوالے کے ساتھ تمہید ابو شکور سالمی اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے روافظ کا عقیدہ شرکت نبوت کا بھی ہے شرکت نبوت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی دونوں کی مشترکہ نبوت تھی معاذ اللہ یعنی پارٹنرشپ تھی نبوت کے اندر شرکت تھی اور یہ یعنی ان کے کتابوں کے جو حوالہ جات ہیں سارے اس بات کے شاہد موجود ہیں یہاں انہوں نے لکھا کسی کے لئے یہ جائز نہیں یعنی کوئی کہے کہ معاذ اللہ میں الادہ تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن میری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ ہے اس طرح اگر کوئی کہے وہ جو مرزا خادیانی ہے معاذ اللہ اس نے بھی کفریات بکے کہتا ہے کہ من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا کہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانے ہی نہیں یعنی وہ ملون کہتا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو پھر میری شکل میں ظاہر ہو گئے معاذ اللہ نکل کفر کفر نباشد یعنی سرکار وہ کہتا تھا میں ہی محمد ہوں میں ہی مصطفیٰ ہوں معاذ اللہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا علیدہ کوئی کلمہ نہیں بنایا وہ جب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو ہمارے بولے بالے تو کہیں گے کہ دیکھو وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی مرزا کا تو نہیں پڑھ رہے اور ادھر وہ شیطان لفظ محمد بول کے مراد کانا مرزا لے رہے ہیں اور ہاتھ درجے کی گستاخی کر رہے ہیں اور ہاتھ درجے کا غصب کر رہے ہیں یعنی ایک عام ادنا سی کسی کی کمپنی ہو اور اس کا ٹریڈ مارک دوسرا استعمال کرے تو امریکہ بھی اس کو جرم قرار دیتا ہے اور کلمہ ہمارا ہو اور استعمال قادیانی کرے اور امریکہ بیٹھ کے کہتا ہے وہاں پارلیمنٹ میں کہ پاکستان میں اکلیات کو تحفظ نہیں دیا جا رہا ان پہ ظلم ہو رہا ہے یعنی ادھر اپنے ٹریڈ مارک پر بھی پہرا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور ادھر ہمارے کلمے کے لحاظ سے بھی حق دینا چاہتا ہے امریکہ کہ جو چاہے مسلمانوں کے کلمے کو استعمال کر لے اور اپنے کسی دجال کی اوپر محاصل اللہ سمہ محاصل اللہ مسلمانوں کے رسول علیہ السلام کا نام بول کے وہ کلمہ پڑھتا رہے یعنی کس قدر ظلم اور زیادتی ہے تو اس کا بھی فتنہ اس کے ساتھ یعنی ملتا جلتا تھا کہ وہ اس طرح شرکت کا قائل تھا کہ کچھ وقت ظاہری طور پر وہ نبوت کر گئے اب میری شکل میں وہی آگئے ہیں میں بھی نبی ہوں میں ان کا سایہ ہوں معاذ اللہ اور یہاں انہوں نے کہا کہ بخلاف مقالت الروافظ کہ ہم عمال سنت کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک نبوت مصطفیٰ علیہ السلام میں کسی کی کوئی شرکت نہیں لیکن روافظ کہتے ہیں انہا علیہن کانا شریکا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ماذا اللہ کانا شریکا شریک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شرکت تھی سانجداری تھی نبوت کے اندر ایک طبقہ تو کہتا کہ غلطی ہوئی ماذا اللہ وہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور غلطی سے چلی گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بھی ان کی کتابوں میں بارہ لکھا ہے اور دوسرا یہ شرکت والا ہے تو اب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ جتنی صورتیں ختم نبوت کے معنی سے ٹکراتی ہیں ان ساری صورتوں کے لحاظ سے تحفظ ضروری ہے اور جہاں کوئی نقب لگا رہا ہے تو اس نقب زنی پر آواز بلند کرنا ضروری ہے